مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ناصر باق سے پنجاب اسمبلی تک ملین مارچ مولانا فضل الرحمن مارچ کی قیادت کریں گے مرکزی سٹیج کی جگہ تبدیل پنجاب اسمبلی کے بجائے الفلا بلڈنگ کے سامنے سٹیج لگانے کی تیاریاں شرکہ ناصر باق سے براستہ مال روڈ پنجاب اسمبلی پہنچیں گے ملین مارچ مال روڈ پر انسی اے کے علاوہ تمام تعلیمی دارے بند گارمنٹ کالیج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کو بھی تعلی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس نے مال روڈ پر تمام دکانیں اور مارکیچیں بند کرا دی روڈ پر تین ایس پیس آٹھ ڈی ایس پیس میں ایک ہزار پولیس اہلکار تائینات ٹرافک پلین بھی جاری دو سو سزاید وارڈن تائینات سی ٹی او کا دورہ ٹرافک پلین پر بریفنگ سینٹ الیکشن کا ہنگامہ دو نشستوں پر نون لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی ایزدی اور سائرہ افضل تارڑ مد مقابل نون اور جنون کے جیت کے دعوے کون آیا کون نہیں تحریک انصاف اور نون لیگ کو فکر بندے پورے کرنے پر ڈیوٹی لگ گئی اسمبلی کے اندر ریجسٹر کھل گئے عراقی نے اسمبلی کو حاضری لگانے کی ہدایت جھڑپیں لیگی ارکان اسمبلی کا گیٹ بند کرنے کا الزام حمدہ شہواز گیٹ پر سٹاف کو رکے جانے پر برہم سیکیورٹی گارڈ سے تلک کلامی آپ ہمارے معزز ارکان کو دھکے دے رہے ہیں کیا سپیکر کے کہنے پر ارکان کو رکا جا رہا ہے حمدہ شہواز نے سیکیورٹی گارڈ کو پیچھے ہٹا دیا ہمیں بوٹ نہیں ڈالنے کیا جاتا اب یہ سینر کے بوٹ جو ہے نمبران کو روک رہے ہیں کمردستی اس طرح سے کر رہے ہیں مکمل طور پر ہار نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا اس طرح بوٹ کا حق چھینا جائے گا پہلے ڈاکہ ڈالا بارہ بوٹوں کا اب اس طرح حق چھینا جائے گا دروازے بند گئے حمزہ شہواز کے جانے کے بعد لیگی ارکان کی سیکیورٹی گارڈ سے پھر چڑپ گارڈ نے مرکزی گیٹ بند کر دیا لیگی ارکان نے واؤک تھرو گیٹ ہٹا دیا فٹ پاتھ پر دھرنا نارے بازی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے ایم پی ایشرف رسول کی گارڈ سے تلق کلامی لیگی ارکان حمزہ شہواز کے سٹاف کو بھی اندر لے گئے پولنگ کے دوران ارکان اسمبلی کے مہمان اندر نہیں جا سکتے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جس کو شکایت ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے اسمبلی چودری پرویز الائی کی میڈیا سے گفتگو کسی بھی رکھ نے اسمبلی کو روکا اور نہ کسی کے لیے دروازے بند کیے احتجاج کرنا ہے یا پرام رہنا ہے یہ نون لیگ کی اپنی مرضی ہے صوبائی وزیر قانون راجہ مشارت کا لیگی ارکان کے احتجاج پر رد عمل وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کس بات پر آپ میڈیا بھی آپ پر موجود ہیں کسی کو کتی طور پر اندر جانے سے نہیں روکا الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے صحافی کا سوال ہم سب امید سے ہیں حمزہ شہباز کا جواب مارشل اللہ سے بھی بڑھ کر حکومت اقدمات کر رہی ہے کون کیا الزام لگا رہا ہے سب کو یاد ہے جہانگیر ترین کا جہاز بھی سب کو یاد ہے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے سینئر وزیر عبدالعلم خان میاسلم اقبال سبتین خان ڈاکٹر یاسمین راشد کی آمد رانا محمد اقبال زکیہ شاہ نواز سادیا سوہیل رانا ارفان دولتانہ سمیت دیگر ارکان بھی ووٹ کاسٹ کرنے آئے نولی کے تاہر خلیل سندھو نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا تین سو انہتر ارکان خفیہ رائشماری سے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی کوئی تشویش نہیں ہمیں تو پولنگ ختم ہونے کا انتظار ہے آزاد امید بار بھی ہمیں ووٹ دیں گے تمام اراکین سے ملاقاتیں اور ٹیلی فون اقرابتیں ہیں ولید اقبال کو یقینی جیت کی امید پی ٹی آئی ارکان نون لیگ کو ووٹ دے کر حکومت کے خلاف فیصلہ دیں گے لیگی امیدوار سعود مجید بھی پورا زید ہم پور امید ہیں چیت ہماری ہوگی کوئی رکن ناراض نہیں قاف لیگ سمیت سب اتحادی ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی امیدوار سمی ازدی ارکان اسمبلی حکومتی پالیسی سے نالا حکومت کے اپنے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے سائرہ افزل تارڑ کی پیش بوئی سندھ سے گرفتار پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کی ڈیریکٹر کیسر امین بٹ لاہور منتقل کیسر امین بٹ کو جسمانی ریمانڈ کے لیے آج احتساب عدالت پر پیش کیا جائے گا نیب کی ٹیم ملزم کو لاہور لائیں زمانت قبل از گرفتاری لاہور پارکنگ کمپنی کے سابق سربراہ حافظ نومان ہائی کورٹ میں پیش اٹھائیس نومبر تک زمانت میں توسی جسٹس علی باقر نچفی نے سماعت کی آج شیانہ اقبال کیس میں گرفتار خواد حسن خواد کا لاہور میں پلازے کا انکشاف خواد حسن خواد کی ملکیتی پلازے کا نقشہ جاتر کا ریکارڈ لے کر ال ڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیب پہنچا اے ایس ایف کی ائرپورٹ پر کا روائی مسافر گلفارمہیدر کے بیک سے ستر ہزار امریکی ڈالر برامت گلفارمہیدر کو کسٹم کے حوالے کر دیا گیا لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی میں ڈیپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کے زرحتمام سمپوزیم گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے افتتح کیا طلبہ کی کسیر تعداد میں شکل موسیقی